پیروں میں سویاں چوبنے یا جنجناہٹ کا تجربہ اکثر افراد کو ہوتا ہے خصوصا جب پیر سن ہونے کے بعد اسے حرکت دی جائے تو یہ ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں عام حالات میں یہ کسی پوزیشن میں بہت دیر تک پیر کو رکھنے کے باعث آسابی دباؤ کے باعث ہوتا ہے جو کہ جسم کو حرکت دینے پر ختم ہو جاتا ہے تاہم اگر یہ تجربہ بار بار ہونے لگے تو پھر یہ ضرور خطرے کی علامت ہے خاص طور پر یہ احساس پیروں کو حرکت دینے کے باوجود بہت دیر تک تاری رہے جبکہ تکلیف بھی ہو ایسا ہونے کے بہت سے وجوہات ہوتے ہیں تاہم اس تجربے پر ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے اس کی جو پہلی وجہ ہے وہ ہے ڈائیبٹیز ڈائیبٹیز میں اکثر مریض کو پیر میں سویاں چوبنے یا جنجناہٹ کا احساس ہوتا ہے اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہائی بلڈ شگر کے نتیجے میں احساب کو پہنچنے والا نقصان ہے ڈائیبٹیز کی دیگر علامات اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ ہے پشاب زیادہ آنا بہت زیادہ پیاس لگنا خوشک موں جلد میں خارج سانسے پھلوں جیسی بھو آنا پیروں اور ہاتھوں میں درد یا سن ہونا بھوک بڑھنا جسمانی وزن میں اچانا کمی اور زخم کا جلد ٹھیک نہ ہونا اس کی علامات ہیں دوسری جو اس کی وجہ ہوتی ہے وہ ویٹمن بی پارا کی کمی ہے اس ویٹمن کی کمی آسابی خلیات کو نقصان پہنچاتی ہے جس کے نتیجے میں ہاتھوں اور پیروں میں سویاں چوبنے کا احساس ہوتا ہے اگر اسے نظر انداز کیا جائے تو یہ مستقل نشانہ بنانے لگتی ہے اس ویٹمن کی کمی ریڑ کی ہڈی، اسبی خلیات اور دیگر کو نقصان پہنچا سکتی ہے کمر چک جاتی ہے اس کی جو تیسری بڑی وجہ ہے وہ ہے دوران خون کے مسائل جب آزا کو مناسب مقدار میں خون نہیں ملتا تو ہاتھوں یا پیروں میں تھنڈک یا سن ہونے کا احساس ہو سکتا ہے اگر جلد کی رنگت ہلکی ہے تو ٹانگوں پر نلاہٹ کی جھلک نظر آ سکتی ہے اسی طرح ناکی سرکولیشن جلد کو خوش کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں ناکھون بربرے ہو جاتے ہیں جبکہ بال گرنے لگتے ہیں خصوصا پیروں کی اگر ڈائی بٹیز کے شکار ہوں تو زخم بھرنے کی رفتار بہت سوس ہو جاتی ہے اس کی جو چوتھی بڑی وجہ ہے وہ ہے گردے فیل ہونا گردے فیل ہونے کی علامات میں بھی سوئیاں چوبنے کا احساس بھی شامل ہے ویسے تو گردے فیل ہونے کی متعدد وجوہات ہیں تاہم سب سے عام ڈائی بٹیز اور ہائی بلٹ شگر ہے سوئیاں چوبنے کے ساتھ ساتھ گردے فیل ہونے کی دیگر علامات اگر میں آپ کو بتاؤں تو پیروں میں تکلیف اور ان کا سن ہونا مسلز کا اکڑنا اور پٹھوں کی کمزوری ہے اس کے اگر میں آپ کو پانچویں وجہ بتاؤں تو آٹو امیون امراض ہے آٹو امیون امراض یعنی ایسی بیماریاں جن میں ہماری جسمانی مدافعاتی نظام جو ہے یا جسمانی خلیات کسی غلط فہمی کی بنا پر صحت مند خلیات پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اکثر آٹو امیون امراض سے پیروں میں سوئیاں چوبنے کا احساس ہوتا ہے اس کی جو چھٹی وجہ ہے وہ ہے انجری آساب کسی حادثے سے متاثر ہو سکتے ہیں یا بہت زیادہ وزن اٹھاتے ہوئے آنے والا جھٹکہ ان پر بھاڑی پڑھ سکتا ہے جس کے نتیجے میں ہاتھوں اور پیروں کو اس تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے ساتھویں اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ انفیکشن ہو جانا ہے مختلف اقسام کے انفیکشن آساب میں ورم کا بائیس بنتے ہیں جس کے نتیجے میں پیروں میں سوئیاں چوبنے کا احساس ہوتا ہے ایسے انفیکشن والے امراض لمفی امراض ہیپاٹائٹس بی اور سی ایچ آئی وی ایڈز وغیرہ ہیں اس کی جو آخری وجہ ہے وہ ہے مخصوص ادویات کا لینا کچھ مخصوص ادویات بھی پیروں میں اس احساس کا بائیس بنتی ہے عام طور پر کینسر ملپ کیمو تھرپی امراض قلب اور ہائی بلڈ ٹریشر کی ادویات کے نتیجے میں یہ اثر ہوتا ہے ان ادویات کے استعمال کرنے والوں کو پیروں میں سوئیاں چوبنے کا احساس ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے بات کرنے چاہیے آپ کو اس کی علامات اگر معلوم ہوں کہ یہ کس اجازے ہے تو صحیح طور پر ڈاکٹر کو بتا کر اپنا صحیح معاینہ کروا کر جو ہے اس کا علاج آپ کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ